پہلو خان کے گھر کو مل کر وہ پہلو خان کی فیملی کو ہمت دلانے والا اس کو بولنے والا رے میرے بھائی اللہ کے علاوہ تو کسی کو ڈرنا نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو ڈرے گا وہ حرام ہے کر کے اس کو ہمت دلا کر اس کے کھندے سے کھندے ملا کر اس کے ختم سے ختم ملا کر لڑنے کے لیے کھڑنے والا پاپلر فرنٹ آف انڈیا والا ہے اور ان کو معلوم ہے مسلمان ایک طرف مایوسی میں گرنے نہیں چھوڑتا پاپلر فرنٹ والا اور مسلمان کو سر جھپنے بھی نہیں چھوڑتا پاپلر فرنٹ والا اور دیش میں یہ لوگ جید کر آنے کے بعد پچاس سے زیادہ جگہ میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے دلیتوں پہ حملہ ہوا ہے اخلاق کو مارے گائیں کے گوشت کے نام پر پہلو خان کو مارے گائیں کے گوشت کے نام پر وہ جو حافظ جنائد کو جا کر مارے یہ گائیں کا گوشت کھانے والا مسلمان ہے گول کر جب ان لوگوں کو مارے جب ان لوگوں کو مار کر مسلمانوں کے اندر خوف کا ماحول یہ لوگ پیدا کیے اس وقت پر اس جنائد کے گھر کو جانے والا اس جنائد کے گھر میں جا کر مدد کا ہاتھ دینے والا اس کی فیملی کو ہمت دلانے والا پاپلر فرنٹ آف انڈیا والا ہے ادھر جا کر مسلمان کو اس دیش کا کنٹیٹیوشن اس دیش کا سمیدان جو ہے اس کو لے کر اس دیش میں جو حق کی لڑائی لینے کے لیے تیار کر رہا ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ آپ آرسس کی آنکھوں میں چوبا رہا ہے اس کے وجہ سے یہ لوگ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو آج حملہ کر رہے ہیں بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے پاپلر فرنے پانچ دن کے پہلے کیرالا کننور میں بی جے پی کے آفیس میں تلوار اور بام کتنے لکھالے گئے کیا انڈیا جا کر اُدھر تحقیقات کرے گی وہ ٹائم سنو جو الگ الگ میڈیا کے لوگ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف تو بات کر رہے ہیں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا نیتی کا وارٹ مارنڈ رائٹ آپ کو ہے کیا مارنڈ رائٹ ہے آپ کو آپ لوگ کیوں نہیں پوچھے کہ یہ آرسس یہ بی جے پی جو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو برنام کرتی ہے جس کے خلاف املا کرنے کیلئے جو پلان کری ہوئی ہے ان کو آپ سوا کرنا چاہیئے تھا آپ کے آفیس میں بام نکل رہا ہے آپ کے آفیس میں تلوار نکل رہا ہے آپ کو کیا بارنڈ رائٹ ہے آپ پاپلر فرنٹ کے خلاف بات کرنے کا یہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ یہ ظالم آرسس کے خلاف یہ دشنوں کے خلاف مرد دم تک ہم لوگ آواز برند کریں گے ان کے خلاف ان کے جو ڈراما ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کر دے رہیں گے جس میں لاکھوں لوگوں کی دعا جس میں لاکھوں لوگوں جو جڑ کر ہے اس کو کون ختم کر سکتا ہے تو یہ یہ نہیں ہے یہ میڈیا کے چند لوگ یہ جو ہماری جمہوریت کے خلاف جو کوشش کر رہے ہیں جمہوریت کو ختم کر کے ہٹلا رانا نظام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی سادش کو ہم لوگ ختم کریں گے ان کی جو سادش ہے اس کو ختم کر کے ہم لوگ کامیاب ہو کر اُبھر کر آئیں گے یہ لاکھ لوگ جو آئے ہیں یہ ایک لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ طاقت قوم اور آگے بڑھائیں گے اس کو اور آگے لے کر ہم لوگ جائیں گے گلی گلی سے گلی گلی سے انشاءاللہ اس امارت دلی تک ہم لوگ جائیں گے ہم لوگ جائیں گے